حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا برطانوی میڈیا کے مطابق خط مارچ میں ہائی کمیشنر نفیز زکریہ نے لکھا شہزاد اکبر کہتے ہیں نواز شریف کو لانے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے برطانیہ کو زمانت منسوخی سے آگاہ کر دیا واپس لانا زمانتی شہباز شریف کے ذمہ داری ہے شہباز گل بولے پلیٹلٹ سکم دکھانے کے لیے ای ڈی ٹی اے کیمیکل استعمال کیا گیا آپ کی جو تکلیف ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی اجازت کسی اور نے نہیں دی حکومت نے خود تسلیح کر کے دی ہے اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ ہوا ہے تو سب سے پہلے وہ وزیر آزم اور سبائی وزیر صحت کا استیفہ قوم کے سامنے پیش کریں حکومت کو نواز شریف کی واپسی کی تکلیف زیادہ ہوگی احسن اقبال کا کہنا ہے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ میریکل رپورٹس پر دھوکہ ہوا تو وزیر آزم اور سبائی وزیر صحت استیفہ دے دیں جب مولجی نے سرٹیفیکیٹ دیا تو نواز شریف فوری واپس آ جائیں گے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورکنی بنچ یکم ستمبر کو سمات کرے گا سزا میں اضافے اور فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب کی اپیل بھی سنی جائے گی ادھر نیب کا بھی نواز شریف اور سلمان شہباز کی واپسی کے لیے دفتر خارجہ کے ذریعے برطانیہ سے رابطے کا فیصلہ وزیراعظم سے سٹریٹیجک پلانس ڈیویشن کے ڈی جی لیفٹنین جنرل ندیم زکی کی ملاقات وزیراعظم کو سٹریٹیجک پلانس ڈیویشن کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جاوید میاداد کا یوٹر نے امران خان پر سنگین الزامات پر معذرت کر لی سابق کپتان میاداد نے پی سی بی میں بعض تکرریوں کے ذریعے کرکٹ کو برباد کرنے کا الزام لگایا تھا پاکستان کو تیسرے ٹیسٹ اور سیریز میں شکست سے بچنے کا کڑا چیلنج درپیش پہلی ایننگز میں صرف چوبیس رنز پر تین وکٹے گوا دی شان مسود چار آبید علی ایک بابر آزم گیارہ رنز بنا کر آؤٹ تیرو وکٹے انڈرسن نے لی ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلیش ٹیم نے پانچ سو تیراسی رنز بنا کر ایننگز ڈیکلیئر کی زیکرالی نے دو سو سرسٹ اور جوز بٹلر نے ایک سو باون رنز کی یادگاہ ریننگز کھیلنگ بڑی تعداد میں لوگوں نے سیاحتی مقامات کا رکھ کر لیا محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے مطابق تیرہ سے اکیس اگست تک چھے لاکھ ستائیس ہزار سزائد سیاہوں نے صوبے کے سیاحتی مقامات کی سیر کی کوئٹا کے ایک ہوتیل میں کرونہ کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد بار بی کیو فیسٹیول سچایا کیا لوگوں نے دہکتے کوئلوں پر بھنے کباب اور تکہ بوٹی سے خوب لطف اٹھایا اور فرینکفورٹ کے پاکستانی کانسل خانمے کھلر آف پاکستان کے نام سے تقریب سجائے گئی جرمنی بھر میں مقیم پاکستانی خاتین مصوروں نے اپنے فنپاروں کو نمائش کے لیے پیش کیا برسکر صاحب نے بڑی اچھی طرح سیکس پلین کیا سارا لیکن ابھی کچھ لوگوں نے میڈیا پر آکے ایک چیز پورا کہنا دنی ہے وہ جی دیکھیں آپ کی تابینہ نے جاندی تھی باہر جانے کی آپ کے پلانٹ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا آپ کے پلانٹ ڈاکٹر نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں متعادر تھا کہ یہ بنیادی طور پر بہت سارے ملکوں میں جگہوں پہ پیشنٹ کو یادت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سامپل خود کلیکٹ کر لے جیسی یورین کا سامپل ہے بلڈ کا ان کے اپنے گھر کا بندہ کو اپنا بندہ اس کا سامپل نکال لی تو یہ ایک کیمیکل ہے ای ٹی ٹی اے جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر استعمال ہوتا ہے جو بھی بلڈ سامپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیگلیٹس کے لیے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنیں آپ کے بلڈ کے اندر یا اس پلے بوٹری تک لے کے جانا ہے اگر وہ ای ٹی ٹی اے نہیں ہوگا اس میں تو پلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہو سکے لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جا رہے ہیں مین بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی اس میں کم ڈال دی جائے تو جو جس بندے کے دھائی لاکھ پلیٹلیٹس ہوں گے یہ آپ گوگل کرنے یہ آپ کو فور نظر آ دے گا ای ڈی ٹی اے اینڈ پلیٹلیٹس ڈیکریز ریاکشن یہ ضرور گوگل کرنے ہیں آپ کو ساری کہاں گے نظر آ دے گی تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا اور یہ ایک جو بندہ بتایا جاتا ہے کہ پلانٹ آدمی کا آپ کے سامنے جو ریپورٹ آپ بھرسٹر صاحب وقیل ہیں ان کے سامنے میں جو ایویڈنس رکھوں گا یہ اسی پہ مجھے مشورہ دیں گے غیب کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کو اگر آپ وہ ریپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فرجری کی اپنا سامپل دیتے ہوئے تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو ریپورٹ پر نظر آئے گا تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے نو مہینے سے وہاں پہ ہیں تین دفعہ ریپورٹس پیجی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں یہاں پر جیل میں ان سے بلکے میں آپ کو بتاتا رہا ان کا اس نے مزاک اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ سیت مند ہے وہاں جا کے تو ماشاءاللہ میاں سا بہت سیت مند ہو گئے اور اللہ میاں نے سیت مند رکھے تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ فلان جگہ سے اجازت ملی فلان عدالت سے فلان کیمنٹ سے یہ اس لیے کہ آپ نے فرجری کی آپ نے دھوکہ دیا جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے آہ اگریمنٹ کر کے پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ ہم نے تو کوئی اگریمنٹ نہیں کیا پھر کیا تو پانچ سال کا کیا وہ دس سال کا نکلا تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے اس دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پنجاب برمین کے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھے تو بنیادی طور پر ڈاکٹرز کا قصور نہیں یہ اس ریپورٹ میں فوجری کی گئی ای ڈی ٹی اے سے ساپل دیتے ہوئے بسم اللہ ایک 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 مجھے میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے شہداد اکبر صاحب نے اور شہداد گین صاحب نے پیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھی ہیں اور خصوصاً شہداد اکبر صاحب نے بڑے ایسر طریقے سے این آر او بلس بلس کی ساری جہاں کٹھا چھٹا آپ کے ساتھ نے کرو دیا کہ اس کے اندر بھی یہ ملک کے قوم سے جہاں وہ بے رفائی کرنے ہیں کہ ملک کی خاطر ریاست کی خاطر ان کی قیادت کو چاہیے تھا کہ فرٹ فٹ پہ آگے ایف ایٹی ایف کے اس اطالبے کو مانتے رہے ہوئے ملی راوٹرنگ کے خلاف جو ایکٹ ہے سینٹ کے اندر پر پاس ہونا ہے اس کے اپنا کردار دا کرتا ہے کوہبے مطر پاکستانی کے طور پر لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے آدھ شریف وہ اس کے رستے میں رکافٹے کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اکنی جو ملی راوٹرنگ کی ہیں انہوں نے اس کے لئے جناب کچھ آسانیاں پڑا کر سکیں قانون کے پارٹ اربو سے گرفت کے پارٹ اربو سے کاؤنٹ بریٹی کے پارٹ اربو سے اور میں ایک بات حصوص سے رکھوں گا آج یہاں پر کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آنس کے بعد سارے آپنسیشن لیڈر تیہ کر لیں کہ میں بھی کسی پیشی میں نہیں جانا بلکہ جیل بھرو تحریک شروع کریں میں حرار ہوتا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھو دس پہانے کر کے لے گیا دل کے مزقاق خود تو دس پہانے کر کے یہاں سے جا وہ پتری گلی سے باہر بھاگئے